بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں اسلام علیکم مہنگر پالی کا شکشن ویبھاگ کے تحت جاری ورچول ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے ای لرننگ سیشن میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے مولمہ میں منا شیخ تو آئیے آپ کے تعلیم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن نہم جماعت کے سیشن میں آج ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تعلیمی پیشرفت کے اس چوتھے حصے میں ہمارا آج کا موضوع ہے تحقیقی ادارے تعلیمی پیشرفت اس سبق میں بھارتی تعلیمی نظام کے اہم مراحل اور منصوبوں کا مختصر جائزہ پیش کیا گیا ہے پہلے اور دوسرے سیشن میں ہم نے ابتدائی سانوی اور آلہ تعلیم پر گفتگو کی تیسرے سیشن میں ہم نے بھارت کے چند نمائی شعبوں میں تحقیقی اداروں کا جائزہ لیا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے سیشن میں ہم کچھ اہم تحقیقی اداروں کا مطالعہ کریں گے سب سے پہلے سبق کے اہم نکات کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی سابقہ معلومات کو تازہ کر لیتے ہیں پچھلے دوسرے سیشن میں ہم ابتدائی تعلیم سانوی تعلیم اس کے تحت مدلیار کمیشن اور کٹھاری کمیشن آلہ تعلیم آزادی کے بعد کے دور میں تعلیم ان سی ای آر ٹی قومی تعلیمی پولیسی نائنٹین ایٹی سکس اندرہ گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی اور تعلیم کے فروغ میں سیٹلائٹ کے استعمال سے مطالق کافی معلومات حاصل کر چکے ہیں پچھلے سیشن میں ہم نے سائنس ریازی کمپیوٹر بی اے آر سی یعنی بھابا ایٹومک ریسرچ سینٹر آئی آئی ٹی انڈین انسٹیٹوٹ آف تیکنولوجی اور آئی آئی ایم یعنی انڈین انسٹیٹوٹ آف مانیجمنٹ میں تحقیقی کاموں کا جائزہ لیا تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے سیشن کی آج ہم NID نیشنل انسٹیٹوٹ آف ڈیزائن فیلم این ٹیلیویجن انسٹیٹوٹ آف ڈینڈیا شعبہ اکتب میں انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ اور زراتی شعبے میں ہوئی تحقیق کا جائزہ لیں گے اور اب بات کرتے ہیں NID کی NID یعنی نیشنل انسٹیٹوٹ آف ڈیزائن 1961 میں سنتی ڈیزائن یعنی انڈسٹریل ڈیزائن کے موضوع پر تعلیم دینے کے لیے احمد آباد میں اس ادارے کا قیام عمل میں آیا نیشنل انڈسٹیٹوٹ آف ڈیزائن اس ادارے نے 1963 سے 64 میں بیسک دیزائن گرافک دیزائن اشیا کی دیزائن ویجول کمیونکیشن کے کورسز شروع کیے اس ادارے نے فرانزسٹر کیلکیولیٹر کے ڈیزائن اور انڈین ایر لائنز اور سٹیٹ بینک آف انڈیا کے نشانے امتیاز جسے انگریزی میں ہم لوگوں کہتے ہیں تیار کیے ہیں آئیے NID کے ان کورسز پر ایک نظر ڈالتے ہیں نیشنل انسٹیٹوٹ آف ڈیزائن نے 1963 to 64 میں ڈیزائننگ کے مختلف کورسز شروع کیے ان میں بیسک ڈیزائن گرافک ڈیزائن مختلف اشیا کی ڈیزائن اور ویجول کمیونکیشن کے کورسز شامل ہیں ویجول کمیونکیشن سے کیا مراد ہے ویجول کمیونکیشن is the practice of graphically representing information to efficiently effectively create meaning so much graphic graphic display of companies identity لہذا انہیں بناتے وقت creativity کا خیال رکھا جاتا ہے ناشنل انسٹیٹوٹ آف ڈیزائن نے بھی مختلف قسم کے لوگوں تیار کیے ہیں تو ناشنل انسٹیٹوٹ آف ڈیزائن میں ڈیزائن سے مطالق مختلف کورسز شروع کیے گئے ہیں اس ادارے نے transistor calculator کے ڈیزائن انڈین ایر لائنز اور سٹیٹ بینک آف انڈیا کے لوگوں یعنی نشان امتیاز تیار کیے ہیں اس کے علاوہ election commission آف انڈیا کا یہ لوگوں بھی national institute آف ڈیزائن میں تیار کیا گیا ہے اور اب بات کرتے ہیں film and television institute آف انڈیا کی بھارتی یا film اور television سنسکھان پنے میں واقع ہے it's an academic institute under ministry of information and broadcasting government of india کیا آپ جانتے ہیں FTII یعنی film and television institute of india میں film سازی سے جڑے ہر پہلو سے متعلق باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے ہدایت کاری یعنی direction تلخیص یا تہذیب کاری جسے ہم editing کہتے ہیں اور اداکاری جیسے فلموں سے جڑے تمام پہلو وں پر سائنسی اور تقنیقی تربیت دینے کا انتظام اس ادارے میں پونہ میں اس ادارے کو پربھات فلم کمپنی کا ورسہ حاصل ہوا اور اسے دنیا بھر میں شہرت حاصل ہوئی FTII سے تربیت پا کر فلم اور ٹیلیویجن کی دنیا میں اپنی اداکاری اور اپنی ہدایت کاری کا لوہا منوانے والے کچھ اداکار آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان میں جایابچن شبانہ آزمی نصیر الدین شاہ اوم پوری امریش پوری مہیش بھٹ سبحاش گھائی ویدو وینود چوپڑا ان کے نام کافی مشہور ہیں ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ پونہ میں FTII کو پربھات فلم کمپنی کا برسا حاصل ہوا پربھات فلم کمپنی جس جگہ پر قائم تھی وہ پر Film and Television Institute of India قائم ہے یہ تصنیر آپ دیکھ رہے ہیں FTII میں پربھات museum ہے جس میں پربھات فلم کمپنی کے تحت جو فلمیں بنائی گئیں ان کی تصاویر اور ان سے متعلق اشیا رکھی ہوئی ہیں اور اب شعبہ طب کے تحقیق اداروں اور تحقیقات کا متعلق کرتے ہیں آزادی کے بعد شعبہ طب میں تحقیقات کے لیے 1949 میں Indian Council of Medical Research ICMR کا قیام عمل میں آیا یہ ہے ICMR کی بلڈنگ اس ادارے کو ملک کی یونیورسیٹی میڈکل کالج سرکاری اور غیر سرکاری تحقیقاتی اداروں کو تحقیقات کے لیے تعاون رہنمائی اور مالی امداد فراہم کرنے کی ذمہ داری سوپی گئی ملک بھر میں مختلف بیماریوں پر تحقیقات کے لیے 26 مراکز قائم کیے گئے اس ادارے کی تحقیقات کی وجہ سے ٹی بی اور کوڈ پر قابو پانا ممکن ہوا اس شعبے میں ترقی آفتہ تبی تعلیم اور تحقیق کو رواج دینے کے لیے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز AIIMS نامی ادارہ قائم کیا گیا اس ادارے کو ٹی بی سائنس میں گراجویشن اور پوست گراجویشن نساب کی تعلیمی ذمہ داری سوپی گئی AIIMS آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اس ادارے کی خصوصیات میں تبی سائنس کے بہت سے شعبوں میں گراجویشن اور پوست گراجویشن کی تعلیم دینے والے کالج وں تحقیقاتی سہولیات کے حامل کالج وں تبی تحقیق کی بہترین سہولتیں اور عوامی اسپتال شامل ہیں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نے عوام الناس کو مناسب داموں میں طبی مولجے کی فراہمی نرسوں کی تربیت کے لیے الہدہ کالجز دل کی بیماریوں دماغی امراض اور آنکھوں کے مولجے کے لیے سپر سپیشیالٹی مراکز قائم کیے حکومت نے طبی شعبے کی ترقی کے لیے 1958 میں میڈیکل کانسل آف انڈیا کی دوبارہ تشکیل کی اس ادارے کو طبی تعلیم کے میار کے تائین اور اس کی نگرانی اور جانچ کی ذمہ داری دی گئی انڈاروں کو متعلقہ مولجاتی طریقوں کے مطابق امراض پر تحقیق جانچ دواؤں کی توسیق کی ذمہ داری سوپی گئی موجودہ دور میں کئی لوگ سرطان یعنی کینسر کا شکار ہو رہے ہیں سرطان کے علاج تحقیق اور سرطان سے مطالق تعلیم کے لیے تاٹا میموریل سنٹر کی خدمات بہت اہم ہیں ایڈوانز سنٹر فور ٹریٹمنٹ ریسرچ این ایڈوکیشن ان کینسر اے سی ٹی آر ای سی تاٹا میموریل سنٹر کی ایک شاخ ہے کینسر یعنی سرطان کے علاج تحقیق اور سرطان سے مطالق تعلیم کے لیے اس ادارے کو قومی سطح پر مرکزی حیثیت حاصل ہے تو ایڈوانز سنٹر فور ٹریٹمنٹ ریسرچ ان ایڈوکیشن ان کینسر تاٹا میموریل سنٹر کی ایک شاخ ہے کینسر یعنی سرطان کے علاج تحقیق اور سرطان سے متعلق تعلیم کے لیے اس ادارے کو قومی سطح پر مرکزی حیثیت حاصل ہے تو اے سی ٹی آر ای سی کینسر کے علاج اور تحقیق میں قومی سطح پر مرکزی حیثیت کا حامل ہے شعبہ طب کے تحقیقی اداروں اور ان کے تحقیقی کاموں کا مختصر جائزہ ہم نے پیش کیا شعبہ طب نے مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں ان میں آئیوروید نیچروپیتھی طب یونانی اور ہموپیتھی کے نام تو آپ نے سنے ہی ہوں گے آئیوروید نیچروپیتھی یونانی اور ہموپیتھی مولجاتی طریقوں میں تحقیق اور فروغ کے لیے 1969 میں سینٹرل کانسل فور ریسرچ ان انڈیان میڈیسن اینڈ ہموپیتھی نامی ادارے کی بنیاد رکھی گئی 1979 میں اس ادارے کو ختم کر کے تین نئے ادارے قائم کیے گئے نمبر ایک سینٹرل کانسل فور ریسرچ ان یونانی میڈیسن نمبر دو سینٹر کانسل فور ریسرچ ان ہموپیتھی نمبر تین سینٹرل کانسل فور ریسرچ ان یوگ ان نیچر کیور 1979 میں سینٹرل کانسل فور ریسرچ ان ان میڈیسن ان ہموپیتھی اس ادارے کو ختم کر تین نئے ادارے قائم کیے گئے جن میں سینٹرل کانسل فور ریسرچ ان یونانی میڈیسن سینٹرل کانسل فور ریسرچ ان ہموپیتھی اور سینٹرل کانسل فور ریسرچ ان یوگ اینڈ نیچروپیتھی شامل ہیں اور اب ملک کے بہت ہی اہم شعبے شعبے زراد کے تحقیقی اداروں اور زراد کے فروغ میں ہوئی تحقیقات کا جائزہ لیتے ہیں ہم سب ہی جانتے ہیں بھارت ایک زرائی ملک ہے یہاں کی زیادہ تر آبادی زراد اور زراد سے منسلک پیشوں سے روزگار حاصل کرتی ہے لہٰذا زراد ہمارے ملک کے لیے ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے بھارت میں زرادی تحقیقات کا آغاز 1905 میں ہی ہو چکا تھا 1958 میں انڈین اگری کلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا بھارت میں زرادی تحقیقات کا آغاز سن 1905 میں ہی ہو چکا تھا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اگری کلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ پوسا بیہار 1905 زرادی تحقیق تالیم اور فروغ کے لیے اگری کلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی بڑی اہمیت ہے کلچر لگمہ انڈین اگری کلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایاری گیا known as Pusa Institute began in 1905 at Pusa Bihar with the generous grant of 30,000 pounds from an American philanthropist Mr. Henry Phipps. So Mr. Henry Phipps کی 30,000 pounds के माली तावुन से Pusa Bihar में Indian Agricultural Research Institute तामीर हुआ 1958 में बिहार में वाके Indian Agricultural Research Institute को University का दर्जा दिया गया जरही शोबे का फरोह साजो सामान से लेस तजर्बेगा Soil Science माशी नबातात की साइन्स जैसे शोबों के जर्ये युनिवरसिटी ने अपने कामों का आगास किया भारत में जर्ये शोबे के फरोग और तरकी में Indian Agricultural Research Institute की खिद्माद बहुत एहम है इस इदारे के सदर दफ्तर दहली में एक कुत्ब खाना भी है जो मुल्क का सबसे बड़ा जर्ये कुत्ब खाना है Indian Agricultural Research Institute की सबसे एहम कारकरदगी एक साल में एक से ज्यादा फसलें उगाने के तरीकों से मतालिक बुनियादी तहकीक का आगास है इस तहकीक का सबसे ज्यादा फाइदा किसानों को पहुँचा क्या आप जानते हैं 23rd December Farmers Day के तौर पर मनाया जाता है India is an agriculture superpower thanks to its farmers तो यहां हमारा सबक मुकमल हुआ इस सबक में हमने भारती तालिमी निजाम के एहम मराहि और मनसूबों का जाइजा लिया अब्तिदाई, सान्वी और आला तालिम पर गुफदगों की इसी के साथ भारत के चंद माया शुबों में तहकीकी इदारों का भी जाइजा लिया ताके हम अपने मुल्क के तालिमी निजाम को बहासानी समझ सकें आज का हमारा सेशन यहें मुकमल हुआ इंशालला अगले सेशन में जरूर मिलेंगे असलाम अलेकम